پہلا سوال ہے جی علی بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چینل نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ رہنا چاہیے دوسری طرف آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں پلیز واضح کر دیں میرے خیال ہے آپ لوگوں نے غور سے میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے میں نے ٹی ایل پی کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ جو سچائی تھی اس کا سپورٹر بنو اور دیکھ لے کے وقت نے ثابت کی ہے کہ جو میں نے دو ہفتے پہلے پریڈکشن کی تھی اسی طرف معاملات آگئے ہیں کل تو بارہ رکنی آپ کو پتا ہے کمیٹی بن کی علماء کی اور اس میں سے بھی دو ایسے وزراء جو بڑے ہارڈ لائنر تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں اور اسی طریقے سے انہیں فانڈنگ ہوتی ہے وہ سارے وہ دھکوزلے پر مبنی جملے جو ہر مخالف کے لیے بول دیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بول دیے اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان تمام چیزوں کا ڈینائل کر رہے تھے اور اب پرائم نیسٹر نے ان دونوں سے ہٹ کے باقی وزراء کے اوپر مشتمل کمیٹی بنائی ہے علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سٹانس ٹھیک تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ضرور قائم کرنا ہے لیکن گورنمنٹ جب معاملات کو بگاڑ دیتی ہے بگاڑنے کے بعد پولیس کو تو تختہ مشک نہ بنایا جائے معاملات سیاسی حکومتیں خراب کرتی ہیں اور بھگتنا ریاستی اداروں کو پڑھتا ہے جب آپ نے پہلے ان کے ساتھ ریٹن میں ایک معایدہ کیا تھا اب اس معایدے کو اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو مجرم تو آپ ہیں آپ کی سزا پولیس کو یا رینجرز یا فوج کو تو نہیں اٹھانی چاہیے اور دیکھیں اتنی اخلاقی جورت بھی نہیں ہے کہ پبلیکلی آ کے اس چیز کو ایڈمیٹ کریں کہ ہم سے یہ معاملہ مسینڈل ہوا تھا ابھی تک اسی طریقے سے لیم ایکس چیوزز دیتے جا رہے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہم ٹھیک تھے اس وقت بھی ہم ٹھیک ہیں ایسے تو نہیں ہوتا دنیا گھاس نہیں کھاتی دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ معاملات ہی بالکل غلط طریقے سے ہینڈل کیے گئے تھے اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو اس پورے سیناریو میں ہوا کہ جو فائنل معایدہ لکھا گیا تھا اس میں فرانس کے وزیر کو نکالنے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور پارلیمنٹ میں جس بھونڈے طریقے سے اس کو پیش کر کے فوراں ہی اس معاملے کو ٹھپ کر دیا گیا اور غیر معاینا مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا اسی سے حکومت کی حکمت عملی کی جو ناقص پن ہے وہ ہم پر ایاں ہو گیا بیس ہونی چاہیے تھی آج اگر وہاں پہ یہ بیس ہوتی اور بیس کے بعد متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتیں مل کے یہ ڈیسین کرتی کہ اس وقت کے حالاتوں واقعات کو دیکھ کے ہمارا ڈیسین یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے ہم نے سفیر کو نہیں نکالنا یا ایون نکالنا بھی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا تو پھر گورنمنٹ مضبوط فٹنگ کے اوپر کھڑی ہوتی پیچھے اس کے اپوزیشن بھی کھڑی بھی ہوتی لیکن اس وقت میں تو اپوزیشن کو دعا دوں گا کہ یہ بڑا سوفٹ موقع تھا حکومت کو دھبانے کا لیکن ہمارے جو اپوزیشن لیٹرز جتنے بھی ہیں چاہے وہ مولانا فضل ارمان ہو شباز شریف ہو یا بلاول بھٹوں ہو کسی نے بھی وہ نیگٹیو کردار ادا نہیں کیا جو پچھلی حکومت کے اندر اس سیاسی جماعت جس کی اب حکومت ہے اس نے ادا کیا تھا اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی مچورٹی کو سلام ہے ورنہ آپ کو پتہ یہ تو کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے اور پرانی ویڈیوز اب ان کو اسی طریقے سے ہانٹ کر رہی ہیں آپ دیکھیں رات کو بھی وہ جرگہ پروگرام میں سلیم صافی کے ساتھ ہمارے جیلم شائر کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے فواد حسین چودری صاحب تو ان کو ساری ویڈیوز پرانی دکھا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان ویڈیوز کا یہ کیا دفاع کریں گے لیکن انہوں نے کسی ایک بات کو بھی ماننے سے یعنی انکار کر دیا اور وہی جھوٹی باطل تعویلات پیش کی جو علماء پیش کرتے ہیں تو مولویوں میں اور پولٹیکل لیڈرز میں یہ چیز کامن ہے کہ یہ کتے کو حلال کرنا جانتے ہیں لیکن عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اسی طرح کی باتیں جب پہلی حکومت کے خلاف آپ لوگ دھروں میں کرتے تھے تو کبھی آپ بجری کے بل جلا دیتے تھے کبھی آپ سیول نافرمانی کی تحریک چلاتے تھے کبھی آپ کہتے تھے میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے پھر کئی پولیس والوں کی آپ نے مارک اٹھائی والا معاملہ بھی کیا اور پھر پی ٹی وی کے اوپر حملہ بھی کیا سب کچھ بالکل کلیر ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں ہم جس طریقے سے ان کو بھلا پھسلا کے جس طرف لگا دیں گے تو لگ جائیں گے نہیں وہ پنجابی میں ایک معاورہ نا کہ اتھانا لائیاں دندانا لکھولنیاں پہنیاں نہیں یعنی ہاتھوں سے لگائی بھی گرے جو ہیں وہ پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں تو اب یہی ہے اس وقت ہو رہا ہے صرف ہماری پریزنٹ گورنمنٹ خصوصا ہمارے پرائم میریسٹر صاحب ویسے تو کہتے ہیں میں بڑا دلیر ہوں تھوڑا دلیر بن کے کہیں کہ ہاں اس وقت مجھ سے معاملات مس ہینڈل ہوئے تھے ویسے تو نیچی محفلوں میں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی باقی ساری پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے غلط کیا تو پتہ تو سب کو ہے لیکن اگر یہ کہہ دیں اور کہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا آندہ کے لیے ہم اس معاملے کو صحیح کر کے چلیں گے ہمارا جو سب سے ارگنائز ادارہ ہے پاکستان کے اندر وہ تو فوج ہے اگر فوج نے اپنی غلطیاں مان نہیں ہیں چاہے وہ خود آ کے ڈریکٹلی نہیں ماننی آئی ایس پی آر کے تھرو یا ٹویٹس کے تھرو انڈریکٹلی ہمارے پرائم میریسٹر صاحب کو یوز کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر پریس کانفرنسز کے ذریعے کہا کہ ہم پہلے ہی غلط کرتے رہے نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے اب یہ ایف ای ٹی ایف کا مسئلہ آ گیا ہم اب آندہ کے لیے معاملات کو دیکھ کے چلیں گے ماضی میں ہماری غلطیاں ہیں اور اس میں صرف ہمارے ریاستی اداروں کی غلطیاں نہیں ہیں سوپر پاورز کی غلطیاں میں ہیں جنہوں نے ان کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے تو یہ ساری کے ساری چیزیں ایڈمٹ کرنے کے بعد اب جب نئی پالیسی بنی ضرب عزب اور رد الفساد کے حوالے سے تو اب لوگوں کو یعنی تھوڑی امید لگی ہے کہ شاید کوئی معاملات سیدھی طرف جا رہے ہیں لیکن اسی دوران یہ جو اپیسوڈ ہوا دھرنوالا سلسلہ جو دوہزار سترہ میں شروع ہوا اور اس ایک ایشو کے اوپر شروع ہوا کہ جس قرارداد یا جس وہ حلف نامے کے اندر جو تبدیلی تھی اس کے اوپر سارے پارٹیوں کے سگنیچر تھے اس کے باوجود ایک خاص پارٹی کو جو حکومت میں تھی اس کو تختہ مشک بنایا گیا اب تو آپ کو پتہ وہ ایک آر ڈیو ریکارڈنگ بھی نئی مولا حق صاحب کی رحمہ اللہ ان کے غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نئے کاموں کا عجر دے ان کی وہ لیک ہوئی ہے پچھلے دنوں اس میں بھی کئی ایک چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اس کے بعد میرے خلاف اتنا کچھ جب عوام کو پتہ چل چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان مان لے کہ یار یہ معاملہ میں سینڈل ہوا تھا اس وقت ہماری جذباتیت تھی اس طرح کی اقرار کرنے سے کسی نے پرائیم نیسٹر صاحب سے حکومت واپس نہیں لے لینی پرائیم نیسٹر وہی رہیں گے اسی پارٹی کی حکومت ہے مارشاللہ لگنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ریاستی اداروں نے جتنے ان معاملات کو گھمبیر بنا دیا ہے اب تو اداروں کے اندر بھی لوگوں میں اس چیز کے لیے کوئی پسندیدگی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے فوج جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلے تو میرا خیال ہے اس وقت ایک عام سیٹیزن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں کسی توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنے یہ تو میں اقتر نہیں کہوں گا کہ آپ ڈنڈے لے کے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیننج کرتے ہوئے آج ہیں کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ایک نارمل طریقے سے وہ کرے لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو املاک کو نقصان پہنچائیں یا پولیس کے اوپر ہم ڈنڈا بردار چڑھا دیں یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہوا وہ بھی میرا تو پہلے سے موقف ہے اس طرح کا رسک کوئی نہیں لیتا کہ اس طرح بھی معاملات شروع ہو جائیں گے وہ آپ کو پتا چاہتا ہے وہ بیچ میں شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور ٹی ایل پی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر میرے اوپر یہ اگر کوئی الزام رکھاتا نا کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میرے لیے تو میرے دل میں ان کے لیے اس طرح کے ایکسٹرانی جذبات کیسے آ سکتے ہیں جبکہ دو دفعہ مرڈر اٹیمٹ میرے اوپر انہی کے موٹیویٹڈ لوگوں نے کی ہے میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ارگنائز طریقے سے کروائی ہے لیکن وہ دونوں کے دونے بندے دوہزار ستنہ اور دوہزار اکیس والے وہ ٹی ایل پی سے تعلق رکھتے تھے لہذا کوئی اس طرح کی جذباتی افلیشن کوئی نہیں ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور حق اور انصاف کے اوپر مبنی طریقوں پر لے کے چلنا چاہیے سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے جو باتیں ہم آج سے دو فتے پہلے کہہ رہے تھے اب وہ ساری ہو گئی نا اب کدھر گئی ہمارے وزیر اطلاع صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انڈین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہیں وہاں سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں یہ کلدم ہے دہشتگر تنظیم ہے یعنی وہ ان کو لا کے وہ ٹی ٹی پی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے ٹی ایل پی کو تو وہ ساری چیزوں سے ریورس ہو گئے نا تو مذاکرات والا معاملہ کہاں رہے گیا آپ پیچھے ریورس میں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے معاملات کو میس ہینڈل کیا تھا تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایسی ارکتیں نہیں نہ کرنی چاہیے کہ جسے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم رہی نا جو ڈیشری اگر اس قسم کے فیصلے کرے گی جو حق پہ مبنی نہیں ہوں گے اور پھر کہے کہ توہینے دالت نہیں ہونی چاہیے توہینے دالت ہوگی جب آپ فیصلے اس قسم کے کریں گے کہ جو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلے کی ہیں اور شواہد اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو ظاہرہ پھر عوام تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی حکومت کو بھی اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے فوج کو اپنی عزت بحال کروانے کے لیے گورنمنٹ کو اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ایسی ایکٹیوٹیز نہیں پرفارم کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں ان کے لیے نفرت آ جائے اگر عوام الناس میں نفرت آئے گی تو یہ معاملہ پھر بڑھتا چلا جائے گا اینڈ ریزلٹ آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں کے اندر ریاستی ادارے خصوصاً فوج کمزور ہوئی ہے ان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیں عراق کا حال دیکھ لیں شام کا حال دیکھ لیں ہمیں تو لوگ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اس طرح کے کئی معاملات نہ ہو جائیں تو جو سمجھانے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑھوں کو بھی سمجھائیں کہ جن کی غلط حرکتوں کی ورہ سے حالات اس طرف چلے جاتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے اب تو خیر کئی باتیں نکل رہی ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے ٹی ایل پی ٹی سی بڑی جماعت پنجاب کے اندر تھی پچھلے الیکشنز کے اندر تو یہ بھی خطرہ لگا ہوا تھا تو اس طرح کے کئی ایک باتیں سامنے آئی ہیں جس کی ورہ سے حزن اظن بڑی مشکل سے قائم رہت ہے اس وقت صرف پرائیم نیسٹر کے ڈسین سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ریاستی ادارے بھی پرائیم نیسٹر کے ساتھ کھڑے نہ ہو اور ریاستی اداروں سے مراد میں اسٹیبلشمنٹ اور خصوصا ہماری جنسیز اور فوج ہے یہ نہ ہو کہ پرائیم نیسٹر کوئی اور ڈسین کر رہا اور پولیس والوں کی لاشیاں میں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور ادھر جو ہیں وہ ان کے اندر سے خفیہ معاملات چل رہے ہوں ایسے نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں کہ پرائیم نیسٹر نے سارے اداروں کو بھلا کہ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کیا ویسے اس میٹنگ کی خبریں جو باہر نکل نہیں ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی فور یا ریاستی ادارے پرائیم نیسٹر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ کہاں سے قائم ہوگی ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے ریل والے ایک پیج کے اوپر فیصلہ کیا ہے تو پھر اس فیصلے کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے ویسے مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ معاملات کوئی اتنی جلدی ٹیکل ہو جائیں گے ایک موجزانہ کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ٹیکل ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے باقی پولیس سے تو ہمیں ایک پرسنٹ بھی امید نہیں ہے کہ ان حالات پر قابو پا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس نہ تو وہ ٹرین لوگ ہیں نہ وہ اسلہ ہے جس کے ذریعے وہ عواموں ناس کو روک سکیں اور پھر عوام آپ ہزاروں کی عوام کو کس طرح روک سکتے ہیں کس حد تک جا سکتے ہیں کتنی لاشیں آپ گرائیں گے دیکھیں لال مسجد کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے وہ چاند لاشیں گرائی تھی پھر پندرہ سال ہم نے خودکش حملے اور یہ سارے معاملات بھوکتے ہیں تو ہم دوبارہ سے یہ اپیسوڈ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب عزب کی قربانیوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا تھا اور جو ہم نے ملک میں امن بحال کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ملک کے اندر سکون ہے ورنہ آپ دیکھیں آٹھ سے چھ سات سال پہلے کیا حالت تھی یہاں پہ اب دوبارہ سے ایک نئے اپیسوڈ نہ شروع ہو جائے پہلے ہم نے دیوبند مکت میں فکر کو وائلنٹ کیا خود اور پھر وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے اب اس سے بھی بڑا مکتب فکر بریلوی ہمارے جتنا نچلا طبقہ ہے پولیس کے اندر فوج کے اندر سب بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے زیارت اداز ان کی زیادہ ہے ان کو تو اپنے خلاف اس طریقے سے نہ کیا جائے چونکہ ہمارا ایک مذہبی رجحان بھی ہے ہمارے ملک کا ریاستی اداروں کے اندر بھی مذہب کی بڑی چھاپ ہے فوج کے اندر بھی خصوصا لوگ اپنے ایمان کا مسئلہ بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں کئی جو ہیں پولیس والے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو سواد اپریشن ہوا اور اپریشن اس میں کئی فوج کے افیسرز نے بھی اور نیچے سٹاف کے لوگوں نے بھی اپنی نوکرییں چھوڑی بعض نے موٹیویٹ ہو کے چھوڑی اور بعض دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑ دی ظاہر ہے کہ اب ہمارے کے پی کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں پہ کبائلی سسٹم ہے وہاں کے جو لوگ فوج میں تھے ان کے گھار والوں کو تھریٹس ملیں گے اگر آپ لوگوں کے بچے فوج سے الگ نہیں ہوگے تو آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو مجبوراں بھی لوگوں نے نوکرییں چھوڑی تو اتنا نہ کسی کو ازمایا جائے کہ وہ معاملات اس لیول تک بگڑ دیں خوش اسلوبی سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے جس وقت ہمارے ریاستی دارے اس طرح کی تمام ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے یعنی میں بات کر رہا ہوں آج سے دس بارہ سال پہلے نو سٹیٹ ایکٹرز بھی تھے ان کو خود ہماری جنسی سپورٹ کرتی تھی میں اس وقت بھی خلاف تھا کہ پاکستان میں فوج کے پولیس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہونی چاہیے ادروائز لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائیں گے کراچی میں دیکھیں کئی ریاستی داروں کے لوگوں نے بھتے لینے شروع کر دیئے ان کے اوپر کیسز چلے جو کچھ بھی ہوا بارل جب آپ اس طرح کے معاملات خراب کریں گے تو پھر معاملات آگے کہیں دور تک چلے جائیں گے میں تو بالکل خوش نہیں ہوں رینجرز کو جو بلائے گیا ہے پنجاب کے اندر کیونکہ ان کی ڈائنمکس بالکل الگ ہوتی ہے پولیس والوں کا چونکہ عوام الناس سے انٹریکشن ہوتا ہے بعد میں بھی انہوں نے عوام میں رہنا ہوتا ہے عوامی ڈیلنگز کو وہ جانتے ہیں اس لیے ان کو معاملات ٹیکل کرنا آتے ہیں میں نے پسیدہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا عمر نے پولیس اور فوج کا ڈیوارڈمنٹ الگ رکھا کہ جو تلوار کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھنی چاہیے اس لیے پولیس کا ڈیوارڈمنٹ الگ بنایا کیونکہ کافروں کے خلاف جو تلواریں اٹھ رہی ہیں فوج کی وہ اسی فوج کو اگر آپ ملک کے اندر لگا دیں گے وہ تو پھر مسلمانوں کو بھی کافروں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس میں بال لوگ پھر اپنے ذاتی خواہشات کو بھی پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دونوں معاملات پیلل میں دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو نان سٹیٹ ایکٹر نہ ہو دوسرا اگر آپ اداروں کے لوگ کے ہاتھوں میں بندوقیں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے اسی لیے میں ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز کے خلاف ہوں خواہ و ریاستی ادارے کریں خواہ کوئی مذہبی جماعت کریں جب تک آپ ادالت میں کوئی چیز پروف نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے اور سیدونا علی کا یہ کول اس کو تو ترقی بالقبول حاصل ہے کہ قانون میں سکم کی وجہ سے بے شک ایک ہزار مجرم بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بے گناہ بندہ وہ سزا بھگتے صرف قانون سخت بنانے کی وجہ سے جسے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے حب الوطنی کے نام پر یہ کر دیا یا بادی النظر میں لگتا ہے یہ غدار وطن ہے تو وہ زیادہ گمبیر معاملہ ہے کیونکہ پھر معاملات آگے چلتے ہیں اور آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں کوئی بہانہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس دور میں جبکہ میڈیا کے دور کے اندر آپ فون کالز ٹیپ کر سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں سفیشنٹ پروف آپ کے سامنے آپ عدالت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لئے اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہمارا خیال ہے کہ ایسے ہو جس طرح آج سے دس پننہ سال پہلے ہوتا تھا پھر ہم نے اس کا ریزلٹ بھی بھوگتا جن لوگوں کے گھروں میں مسنگ پرسن ہوں گے جن کے گھروں میں لاشیں آئیں گی اور بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی ان سے قتل ہو جائیں تو پھر معاملات ظاہر ہے اس طرح سے یار امریکہ کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے ان سے بے گناہ لوگ مار جاتے ہیں ہمارے ریاستی دارے تو بھی اس لیول کے اوپر ہے بھی نہیں ہیں تو اس طرح کے معاملات گھمبیر ہو جاتے ہوتے ہیں اس لیے بڑی دکت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ریلیجنس سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے اس دنیا میں ریلیجن کی خاطر دین کی خاطر لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اس لیے مذہب کو دین کو یوز کیا جاتا ہے بعض لوگ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بعض جنورلی اپنی آخرت بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں ہمارے اداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس وقت جبکہ ان کی پولیسی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جہادی تنظیمیں یہاں بنانی ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرنا ہے اپنے مخالفین کے خلاف اس وقت بھی میں ان چیزوں کے خلاف تھا کہ اس کا انڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا کو پتہ چل جائے گی ہماری دو نمبری اور وہ پتہ چل گئی ایف ای ٹی ایف اب ایک انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے اب دیکھ لیں اس دفعہ بھی جو اجلاس ہوئے پاکستان گری لسٹ سے باہر نہیں آیا ہم اسی پہ خوش ہیں کہ بلیک میں نہیں چلے گئے ہاں ار دفعہ اس پہ خوش ہوتے ہیں شکر ہے بلیک بلیک میں سر وہ آپ کو ڈالیں گے بھی نہیں آپ کو ایسی بند گلی میں نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آپ سب کے سب آپ سے مران ہم بھی ہیں کہ سب کے سب خودکوش عملہ آور بن جائیں اور ان مغربی قوتوں کے اوپر چڑ دوڑیں ظاہر ہے کہ بھوکا بندہ تو بھوکی تو آپ بلی بھی ایک کمرے میں قید کر لیں تو وہ بھی انسان کو نوچ دیتی ہے تو وہ بلیک لسٹ میں تو یہ آپ میری پیش گوئی یاد رکھیں کبھی بھی نہیں ڈالیں گے آپ کو لیکن گریل اس میں رکھیں گے تاکہ تلوار لٹکتی رہے اور آئی ایم ایف کی الادہ سے جو ہم پہ بائنڈنگز ہیں اور باقی جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اللہ کرے مجھے تو کوئی مستقبل قریب میں تو کوئی ملک احلات صحیح ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں سیدھی سی بات ہے اور پھر یہ انٹرنل اس طرح کی لڑائیاں جو شروع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح ہم دعا کرتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ وَأَجِرْنَا مِنْ خِذِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةُ آمین تو وہ سوال یہاں سے شروع تھا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں بھئی سپورٹ کسی کو بھی نہیں کر رہے ہیں سپورٹ ہم کر رہے ہیں سچائی کو اب اگر پرائم میسٹر صاحب دہشتگر تنظیم کل ادم ڈیکلئر کرنے کے بعد بھی مذاکرات کر رہے ہیں تو اب آپ پرائم میسٹر کے اوپر بدگمانی کریں گے کہ وہ ٹی الپی کو سپورٹ کر رہے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں جب آپ ان کو کل ادم ڈیکلئر کر دیں نہیں بھئی اسی طرح سے معاملات کو اپنے لوگوں کو ایسے ہی لے کے چلا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ کل ادم والا بھی ڈکوسلہ ہی ہے قانونی طور پر ٹی الپی کل ادم ہے ہی نہیں ہے یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو انہوں نے جب پبندی لگائی تھی تو آئین میں رول یہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت کو کل ادم ڈیکلئر کریں گے تو پندرہ دن کے اندر آپ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھی جوائیں گے اور گورنمنٹ کی یہ تھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کو کل ادم ڈیکلئر کرے ورنہ تو نونلی کی حکومت آگی تو باقی ساری جماعتیں کل ادم ہو جائیں گی پی ٹی ای کا بس چلے تو ساری جماعتوں کو کل ادم کر رہے اس لیے آئین بنانے والوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے کہ حکومتیں تو دوروں کو کل ادم ہی ڈیکلئر کریں گی وہ گورنمنٹ ریفرنس بنا کے بھیجے گی سپریم کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں بقیدہ جرہ ہوگی کہ کن بنیادوں پہ آپ ایک پوری جماعت کو کل ادم ڈیکلئر کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک بندے نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے یہ کی بھی آیا ہے نہیں اس کو ثابت کریں اور اللہ کے فضل سے ہمارے ریاستی دارے ہماری گورنمنٹ میری ہوش میں تو کوئی بات بھی جو یہ کلیم کرتے ہیں دالتوں میں تو جا کے آتھ پاؤں ان کے وکیلوں کے کام پر ہوتے ہیں میں نے تو پاکستان کی بڑی دالتوں کی لائیو کروائییں سنی جو جتنے آپ کو باہر اتنے گرجتے ہوئے سیاسی لیڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے بڑے لمبی زبان والے وکیل بھی سر سر یا سر سر اس سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے یہ باہر سارے بیان دیتے ہیں دالت میں تو آپ نے جا کے چیز ثابت کر رہی ہوتی ہے تو پندرہ دن کے اندر انہوں نے ریفرنس بیجنا تھا دالت نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جماعت کلدم ہے یا نہیں انہوں نے ریفرنس بیجے ہی نہیں ہیں پندرہ دن ختم ہو گئے اور یہ پندرہ دن ختم ہوئے بھی چھے مہینے ہو چکے ہیں یہ اپریل کی بات میں کر رہا ہوں آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے اور آپ سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ ایک کلدم جماعت کس طرح الیکشن لڑ رہی ہے سارے الیکشن لڑے نہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ ووڈ انہوں نے لی ہے زمنی انتخابات کے اندر کئی جگہ پی ٹی ای سے زیادہ ووڈ لے لی ہے اور لوگ کہتے ہیں یا یہ کلدم جماعت الیکشن لڑ رہی ہے سر اس لیے لڑ رہی ہے کہ کلدم ہے ہی نہیں ہے وہ حکومتی وزراء اور حکومت کی تقریروں اور پریس کانفرنسز کے اندر کلدم ہے کانون میں کلدم نہیں ہے کیونکہ ریفرنس انہوں نے بیجے ہی نہیں ہے لہذا ڈسین ہوئی نہیں ہے آپ یہ ریفرنس بیج بھی نہیں سکتے پھر دوبارہ سے وہ پورا اپیسوڈ رپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو بھی بتا تھا کہ ہم انہیں صرف تھریٹ کریں گے اور اپنی باتیں منوا لیں گے اسی لئے اب الیکشن کمیشن کے جو ایکس ان کے بڑے لوگ ہیں جب ان کو بیڈی اے کے اوپر لیا جاتا ہے میں اگلے دن وہ ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کن خوابوں کی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں اس طرح سے کلدم ہوتے ہیں تو ان کا الیکشن کمیشن ہر دفعہ بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا نشان کرین چھاپتا ہے ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لئے کہ الیکشن کمیشن کے نزدیک حکومت کے کہہ دینے سے کوئی جماعت کلدم نہیں ہوتی جب تک سپریم گورٹ ڈسین نہ کریں لیکن آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر بھی کلدم کلدم تو میں میڈیا والے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا آپ شرم ہویا کریں آپ کہیں مبینہ کلدم مبینہ کا مطلب ہے بیان کیا جاتا ہے ریالٹی میں ہے یا نہیں ریالٹی میں ہے یا نہیں تو مبینہ کلدم دوسری طرف پرائن ویسٹر صاحب نے ابھی رات کو میں سن رہا تھا ان کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں ساد رزوی صاحب کو چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے عدالت آپ کس طرح چھوڑے دالتیں تو چھوڑ بیٹی ہیں آپ لوگوں نے انہیں پکڑا ہوا ہے یعنی آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں عدالتی فیصلے موجود ہیں عدالت نے کوئی پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ خود عدالتوں کا اترام نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی سے کیسے کروائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا تو نام ہی پی ٹی ہے اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم انصاف عدالتی نظام کو ازاد کریں گے اس طرح کے سارے انفلوینس سے اور پھر آپ خود عدالتی فیصلوں کا اترام نہ کریں تو الٹیمیٹلی وہی ہونہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو میری پریڈکشن تھی کہ یہ جماعت جو مبینہ کلدم ہے ہے نہیں ہے قانونن نہیں ہے حکومتی وزراء کی زبان میں ہے گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ میں ہے قانونی اور آئینی طور پر کوئی کلدم نہیں اس لیے الیکشن لٹ رہی ہے اور میں نے آپ کو پوری اس کے پیچھے الٹیمنٹی یہی ہونا ہے کہ یہ معاملات انشاءاللہ رزال ہو جائیں گے معاملات سیٹل ہو جائیں گے دور یا نزدیک یہ جماعت دوبارہ سے اگلے الیکشنز میں بھی آئے گی اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہوگا جو باقی دہشت کر تنظیموں کا ہے نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کہتے ہیں قومی دھارے میں آؤ اور الیکشن لڑو عوام آپ کو منتخب کرے تو پھر آپ کو حق ہے ہم پہ بیٹھنے کا اب یہ بھی طریقہ جب کوئی اڈاوٹ کر لیتا ہے پھر آپ اور اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ پھر یہی نکلے گا جو اب آپ کے سامنے اور دیکھیں اس وقت تو لگتا ہے دنیا جو ہے نا وہ ہم تو سٹون ایج میں واپس چلیں گے نیٹ ہی بند ہو گیا نیٹ بند ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ سمجھیں کہ روی نکل گیا ہے جس طرح پورے معاشرے کی جتنا ضروری چیز اب بجلی بن چکی ہے نا اتنی نہیں تو اس سے تھوڑی سی کم انٹرنیٹ بھی ضرورت ہے اب سارے معاملات ایبن پڑھائی بھی جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کر رہا ہے رات کم بیٹھا ہوں تو میری بیٹی وہ ماتمیٹکس کا کوسچن لے کے آگی میں نے کہا بیٹا تم تو کبھی آئی نہیں مجھ سے سمجھ نگلی آج کیا مستو اس نے کہا بابا وہ نیٹ بند ہوا ہے تو میں اس طرح کی چیزیں تو نیٹ پہ ہی دیکھ لیتی ہوں میں نے کہا یار یہ تو ایک فیکٹر ہے پھر کتنے لوگوں کے کاروبار اس سے جڑے میں اور ہمارے نوجوان فارغ نوجوان جو ویٹس ایپ کے اوپر جن کی مصرفیات تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ کی وجہ سے تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اس ایریے میں ہوئا ہے باقی ملک میں تو نیٹ چل رہا ہے انٹرنیٹ کو بند کرنے سے کیا ہوگا ویڈیوز آج نہیں تو کل باہر نکلیں گی لہٰذا یہ تو بات اب ختم کہ کوئی شخص دنیا میں کسی ٹکنالوجی کے آگے بند باند سکتا ہے آپ نے اس ٹکنالوجی کا یوز کرنا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ان چیزوں کو آپ دنیا سے ختم کر دیں خواہشات کی بنیاد پر کچھ نہیں ہونے والا آپ لوگوں کی سوچوں کے پر قدگن نہیں لگا سکتے اور تو اور جن علماء نے ویڈیو کیمرے کے خلاف اس طرح کی چیزوں کے خلاف فتوے دیئے تھے وہ لوگ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں تو وہ اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہر وقت کیمرے پر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے اتنا بڑا میڈیا ہے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ مین چینلز کی پر مین چینلز کی کیا اوقات ہے جیو کے دس میلین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر اے آر وائے کے سیون میلین کے قریب ہو چکے ہیں باقیوں کے بھی آپ دیکھیں لیکن آپ ذرا ان کی ویورشیپ دیکھیں کتنی ہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے ایک عام چھوٹے چینلز سے بھی کم کیونکہ لوگوں کا مین میڈیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے ٹی وی تو لوگ ویسے ہی نہیں دیکھتے ہیں اگر کسی کو نا کرو یار مجھے بتائیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم رات کو سپیشلی ٹائم نکالیں کہ آٹ سے نو کیپیٹل ٹاک لگنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے کدھ لوگ کے پاس ٹائم ہوتا ہے لوگ ایون ان چینلز کے پروگرام بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں وہاں جا کے آپ ویورشیپ دیکھ لیں بس اتنا ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیپلز کی پہ تو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں برامیں دیکھ رہے ہوتے ہیں خبریں کون سنتے ہیں خبروں کے لیے تو ایکزیکٹ نو مجھے فارغ ہونا پڑتا ہے ایون نو کے بھی بلٹیں کسی نے سننے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا بھی سنتا ہے تو ان کی ویورشیپ دیکھ لیں کیا ہے اب لوگ کی اعتماد اٹھ گیا ہے اس کے گینسٹ آپ دیکھیں جن صحافیوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں ان پہ آگے جو بات کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے اپنے مین سٹیم کے ٹی وی پروگرام ہیں وہ آزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں آکے یہ یعنی بغیر وضو کے بولیں گے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے اوپر اور ٹی وی پہ یہ وضو کر کے ویٹھے ہوں گے یعنی بغیر وضو سے مرات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کنٹرول گفتو کریں گے اور کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور پاکستان کے حالات مزید خراب نہ اور بہتری کی طرف جائیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا تم واقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعین الیوم الدین آمین